الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی رسول السخلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو الخاسم محمد والاہل بیتہی تیبین التاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراکا ما لیلت الخدر سلوات پڑے محمد مزار داران امام محفل مصطفیٰ بومبے کی پہلی مجلس اور کل اس کی آخری مجلس دو مجلسیں ہیں اور جیسے اعلان ہوا کہ مجالس کی ٹاپک پریپریشن آف رمضان ہے کیسے ہم اپنے آپ کو رمضان کے لئے تیار کریں اس لئے کہ ہم رمضان ہی میں اس وقت ہیں اور ابھی تو صرف دو روزیں ہوئے ابھی پورا یہ مہنہ باقی ہے مسلسل میں اسی ٹاپک کے اوپر بینڈرہ میں اور بومبے کی خوجہ مزید میں بھی پڑھ کے آرہا کہ رمضان ایک پریکٹس کا نام نہیں ہے رمضان ایک عادت کا نام نہیں ہے رمضان ایک روٹین کا نام نہیں ہے کہ ہر سال رمضان آرہا ہر سال رمضان چالا جا رہا رمضان صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے ایک سال وقت پڑھ لے محمد و علیہ محمد رمضان کی امپورٹنس ہے رمضان ایک رحمت کا مہنہ ہم کو اللہ نے دیا ہے پورے سال بھر میں تین مہنے اللہ نے بڑی برکتوں والے بنائی ہیں رجب، شابان اور رمضان دونوں مہنیں گزر گئے شابان کو اللہ کے رسول نے کہا یہ میرا مہنہ ہے رحمتوں کا مہنہ ہے رجب ایک نہر کا نام ہے جنت میں ایک ریور کا نام ہے اور کہا تھا کہ جو رجب میں روزہ رکھے گا اللہ اس کو جنت میں اس منزل تک پہنچائے گا کہ جہاں جا کر وہ اس ریور کا پانی پھیے گا لیکن رمضان کے لئے اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا مہنہ, شار اللہ ہے یہ میرا مہنہ ہے رمضان پورا صرف اللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے بندے ہیں میں تمہارا میزبان ہوں میں تمہارا ہوست ہوں تم اب جو منگو گے جیسے مانگو گے جتنا مانگو گے میرے خزانے میں کمی نہیں ہے تمہارے مانگنے میں کمی ہو جائے گی رمضان میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلف سے مانگنا ہے دیکھ کے مانگنا ہے کسی وقت پہ مانگنا ہے کہا 24 hours 24 7 آپ کہیں رمضان میں سانس لینا بھی عبادت سونا بھی عبادت بات کرنا بھی عبادت ایک دوسرے کو دیکھنا بھی عبادت اپنی دوسری عبادت دیں تو اپنی جگہ پر لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا کس طرح دیکھنا وہ امپورٹنٹ ہے کہ کیسے دل میں کچھ رکھ کے دیکھ رہے یا مسکرا کے دیکھ رہے جو تین چیزیں میں نے بتائی ابھی بانگرہ کی مجالس میں اس سے ہٹ کے بتا رہا پہلی چیز رمضان میں جو چیز کا پریپریشن کرنا ہے وہ اس رات کا مسلسل میں بولا اور مسلسل تیس دن تک بولتا رہا ہوں گا ومادرہ کا مالیلت الخضر صرف اللہ نے ایک جملہ یہ لکھ کر اس کی امپورٹنس بتائی اس رات کی کتنی بڑی رات آنے والی ہے ہم کو نہیں مانو ومادرہ کا مالیلت الخضر اللہ کہہ دا تم جانتے نہیں کہ یہ رات کیا ہے اللہ کہہ دا تم نہیں جانتے کوئی جانی نہیں سکتا کہ وہ رات کیا ہے ہم اس رات کا انتظار نہیں کر رہے ہیں پورے رمضان کے ہم اب کس کب ایک ایک دس در دن گزرتے ہم عید کا انتظار کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن پورے رمضان میں ایک ہی رات ہے سال بھر میں 365 نائٹس میں ایک ہی نائٹ ہے جس کو اللہ کہہ رہا وہ مادرہ کا مالیلت الخضر پوری راتوں کو جتنی بڑی بڑی راتیں گزری اس راتوں میں اللہ قرآن میں یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑی رات ہے تم نہیں جان سکتے کہ یہ رات کیا ہے کبھی نہیں کہا اللہ نے صرف اس رات کے لیے کہا تو کتنی امپورنٹ رات ہوگی اس رات کے پرپیریشن کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں کتنی ہماری تیاری ہے کہ اس رات میں لینا کیا ہے کبھی ہم یہ بودر کرے اپنے آپ میں کہ پوچھیں لوگوں سے علماء سے پوچھو ذاکرین سے پوچھو کتابوں میں بڑھو کہ وہ رات ہے کیا کرنا کیا وہ رات میں ہم اس رات سے لینا کیا سال بھر کا بجٹ اسی رات میں سال بھر کی نعمتیں اسی رات میں سال بھر کے تمہارے گناہ کی معافی اسی رات میں سال بھر کی زندگی تمہاری اسی رات میں ہے تمہارے سارے گناہ کی معافی اسی رات میں ہے وہ رات اتنی بڑی رات دس گھنٹے بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے یہ رات نہیں وہ رات کا آغاز ہو رات جیسے سٹارٹ کر رہے ہیں معصوم کہتے ہیں کہ وہ رات میں تم سٹارٹ کیسا کرو گے کتنی بڑی رحمت کہا کچھ نہیں کرو اسے غسل لے لو اس رات میں غسل لے لو غسل کیسے لو ایک غسل نیت غسل کرو ایک نیت کرو پچیس پچیس نیت کر کے ایک غسل لے سکتے انہیں پچیس نیت کا مطلب کیا ہے پچیس رحمتیں تمہارے پاس آ سکتی جو تم سال بھر پکار رہے نہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے یہ دے یہ دے یہ دے یہ دے وہ رات میں تم غسل کے ساتھی تمہارے ساری رحمت کے دروازے کھل سکتے اس لئے کہ اللہ بڑا یہ رات سب سے بڑی رات ہے اس سے بڑی کوئی رات ہی نہیں غسل کیا کہا کہ سب پہ تم پانی نہیں دال رہے بلکہ اپنے سارے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں ہم کتنا ایزی لے کے میں نے بولا اور آپ نے سن لیا ہمارے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ میں گناہدار ہوں کوئی مومن مجھے دنیا میں آج تک نہیں ملا جو کبھی یہ تھوڑا سا بھی اس کو تکلیف ہوئی بودر ہوا پریشان ہوا کبھی میں پریشان ہوتا کہ یار میرے کوئی گناہ ہے جو اللہ معاف نہیں کرنے گا میرے ذہن میں گناہ کیا تصوری نہیں ہے اور رمضان صرف گناہوں کو معاف کرنے کا مہنہ ہے اگر میں یہ سمجھ رہا کہ میرے کوئی گناہ نہیں ہے دیکھئے میں کل کی مدیس میں میں نے بولا تو اس سے ریلیٹ کر رہا کچھ مومنین ہیں یہاں پہ جو کل مجھے سن کے آ رہے ہیں میں صرف ریلیٹ کر رہا کہ ہر معصوم نے گناہ کی معافی مانگی جبکہ کسی معصوم کو ضرورت نہیں ہے مانگنے کی کل میں نے دعا ابو حمزہ سومالی کا ذکر کیا تھا بولا تو ہی آن کروں گا دعا ابو حمزہ سومالی کتنے لوگ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں دعا ابو حمزہ سومالی دعا ابو حمزہ سومالی کس کی دعا ہے کوئی مولوی کی دعا ہے کوئی مشتہد کی دعا ہے کوئی خاکی انسان کی دعا ہے چوہتے امام کی دعا ہے ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کل میں نے بولا تھا آج پھر بہتا گجراتی میں پڑھو وہ دعا انگلیش میں پڑھو اردو میں پڑھو وہ دعا اگر تم روز پڑھو ایک ایک پیرا یا ایک ایک پیج سب سے بڑی دعا ہے ایک ایک پیج پڑھو نا تو تمہاری زندگی بدل جائے دیکھیں رمضان ہر ساتھ کی طرح آئے اور چلا جائیں کوئی فائدہ ہی نہیں رمضان میں ہم خالی ہاتھ ہیں ایسے لیکن جب رمضان ختم ہو وہ رات آئے شب خدر کی جو پیک ہے اس لئے رمضان کا ہمارے سارے گناہ ماف ہو کے آئندہ سال کا تمہارا بجٹ اگر اس سال مثال دیلا آپ کی لینگویج میں بات کر رہا اگر اس سال تم کو مثال کی طور پر 200.000 ڈالر کا فائدہ ہوا تو نیکسٹ یا تم کو ملین کا ہونا پیسے کی حاصل پیسہ نہیں آمال میں ہونا کیریکٹر میں ہونا زبان سے ہونا کردار سے ہونا زندگی سے ہونا ہر چیز پیسہ مت مانگو یہ بولو کہ اللہ دنیا اور آخرت اس رمضان میں ہماری سائل کر دے رب نہ آتے نہ دنیا ہر سا نہ ہے دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو لیکن مانگو لیکن اپنے آپ کو چینج کرنا فیل کرنا یہ احساس ہونا یہ تم کو احساس ہونا دل میں کہ اس رمضان میں میرے گناہ ماف ہونا ہے اگر میں یہ فیلنگز میں پیدا نہیں کرتا کہ میرے گناہ ماف ہونا ہے تو پھر رمضان کا فیدہ کیا ہے کیا فیدہ ہے بھی رمضان کا رمضان کھانے کا نام نہیں ہے اچھی افتاری کا نام رمضان نہیں اچھی سہر کا نام رمضان نہیں رمضان اپنے آپ کو ریفائن کرنے کا نام ہے شب خدر تک تم اتنے کلین ہو کے آجانا شب خدر میں کہ اس رات کو ایک سکن کے لیے بھی ضائع ہونے نہیں دینا ایک سکن بھی جو ہے ویسٹ نہیں کرنا ہوں رات میں باتیں مت دیکھیں رمضان میں سب سے پہلی چیز جو چھوڑنا ہے وہ گو سپ کو چھوڑنا ہے سب سے پہلی چیز روزے کے اندر ہم بہترین روزہ رکھ رہے ہیں صبح سے شام تر بومبی کے بڑے لمبے روزے ساڑھے پندرہ گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں اتنی مصیبت اڑھا رہے ہیں اور آپ در آپ یہ چاہ رہے کہ آپ کا روزہ ایکسپٹی نہیں ہو رہا تو آپ کو تکلیب نہیں ہوگی کہ اتنی محنت کا رام ہے اتنی مصیبت سے اتنی سخت موسم میں میں روزے رکھ رہا اور میرا روزہ ایکسپٹی نہیں ہو ہم کو فیلنگز ہے اس کی ہم یہ احساس ہوتا ہم کو انڈ اف دی ڈی جب آپ افطار کرتے ہیں اپنے گھروں میں یا مسجدوں میں تو جب آپ کو یہ فیل ہوتا کہ پتہ نہیں میں کھا تو رہا پوری دن بھر کی میری محنت ایکسپٹ ہوئی یا نہیں ہوئی ہم کو احساس ہی نہیں ہے وہ مومن کے ساتھ جس کو یہ فیلنگز نہیں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بھول رہا کہ یہ سوچو کہ جب تم افطار کرے تھے تم کو احساس ہونا کہ میرا روزہ اللہ نے ایکسپٹ کیا یا ایکسپٹ نہیں کیا گرانٹی مت لو یہ سوچ کے منت زندگی گزارو کہ یس میرا روزہ تو ایکسپٹیبل ہے نہیں یہ دعویٰ معصوم نے معصوم کر سکتے لیکن معصوم نے بھی نہیں کیا کیوں ایک ہزار دعائیں رکھی کھولتے ہوگا کیوں کہا اللہ ہمارے رکھا سنتو والا رزق ہے گا والا افطار تو کیوں کہا یہ دعا مانگو کیوں مانگو پریز یہ رمضان ٹوٹل برکتوں مالا مہینہ پہلی چیز اس میں دو تین چیزیں آج بول کے جاؤں گا کل دو تین چیزیں بول گا کہ چینج کرو اپنی لائف کو لانسچے کا رمضان اور اس رمضان میں 360 ڈگری کا فرق آنا ہمارے 360 ڈگری کا ٹوٹل چینج ہونا جتنا تم چینج کروگے جتنا فیل کروگے اپنے آپ کو کہ مجھے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا اس کے بعد ہی تمہارے روزے بھی خبر ہوں گے اس کے بعد ہی تم کو وہ رحمت بھی ملے گی اس کے بعد ہی تمہاری زندگی بھی بدلے گی اس کے بعد ہی تم اس منزل تک بھی پہنچ ہوگے اس میں میں دو چیزیں بھتا ہوں مولا علی کی مناجات پڑھو کل دوپہر کی مجلس میں خواجہ مزید میں میں نے بولا تھا لیکن تھوڑا بولا تھا بولا تھا شام میں یہاں بولوں گا پہلی چیز مولا علی کی مناجات پڑھو میں ریکوست کر رہا ہوں عورتوں سے مردوں سے لڑکیوں سے لڑکوں سے گھروں کو جا کر مولا علی کی مناجات نکالو میں یہ نہیں بڑھ رہا کہ پوری مناجات پڑھو ایک 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 پیچ پڑھو بس جسٹ ون پیچ اس کے بعد دیکھو کہ مناجات کر رہا ہوں مزید کوفہ میں جا کے دیکھتے ہو وہ جگہ آگ بھی موجود ہے امام علی جہاں بیٹھ کے اللہ سے باب کرتے تھے مناجات ہے نہیں اللہ سے باب کر رہا ہے کیسے علی باب کر رہا ہے کتنا عجیب جملہ امام علی کا مناجات میں ہے کہ پروردگار تُو خالق ہے میں تیری مخلوق ہوں تُو پروردگار تُو میرا کریم ہے تُو دینے والا ہے میں لینے والا ہوں علی بول رہے میں لینے والا ہوں علی بول رہے میں تل سے ماننے والا ہوں علی جیسا بندہ بول رہا کہ اللہ میں تُسے مانتا ہوں تُو مجھے دیتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں پھر امام کہتے ہیں کہ پاوردگار یا رب جلیل علی کا جملہ تُو سب سے بڑھا ہے پھر فوراں پلٹ کے کہتے ہیں انا عبدک الظلیل انا عبدک ہم بولتے ہیں سا کبھی میری زبان پہ یہ جملہ آتا ہم کتنے آرام کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں دیکھیں دوستوں میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں عام مسلمانوں میں اور ہم میں فرق ہونا چاہیے عام مسلمانوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے نہ ان کو کوئی بتانے والا ہے نہ ان کا کوئی رہبر ہے نہ ان کا کوئی لیڈر ہے نہ کوئی ان کا امام ہے جو بھی ہے وہ بلکل خاکی لوگ ہے ہمارے پاس ہمارے معصومین کو دیکھ کر کہ جن کو اللہ نے سب کچھ دیا وہ بے نیاز ہے اللہ اس کے لئے بے نیاز بندے ہیں وہ یہ کہہ رہے گئے ہیں یا رب جلیل انا عبدک ہم بولتے ہیں کبھی ہے سب دعا مانتے ہیں اگر بولتے ہیں رمضان کی راتوں میں میں نے کل کہا آج پھر وہی ایک ورڈ ریپیٹ کر رہا کہ اپنے سکیجول کو بدلو سکیجول کو بدلو غفلت کو نکلو غفلت سے باہر آو اگنورن سے باہر آو کہ میں بہت اچھا میرے روزے خبول ہو جارے دوستو رونے کی بات ہے رونے کے آپ کو معلوم ہے کہ جب رمضان کا شب خدر آئی تو کہا گیا امام زہن العامدین علیہ السلام کا یہ حال امام کا یہ حال ہوتا تھا زارو خطار رو رہی دعا ابو عمزہ سومالی میں امام نے کیا کہا دیتے وقت کیا کہا تھا اتنا رو رہے اتنا تو کہا مولا امام کے جملے سنے مولا آپ تو فرزن حسین ہیں امام حسین کے بیٹے آپ سید ساجدین ہیں آپ زین العابدین ہیں آپ حسین ابن علی کے بیٹے علیہ و فاطمہ کے لال ہیں آپ وارث رسول ہیں پلیز گھر سے سنو آپ اس طرح رمضان میں رمضان جا رہا ہو یہ اللہ کا رحمتوں کا مہنہ باپر شا رہا ہو تو کہا مولا پوری مسجد بھری ہوئی ہے گھر سے سنو پلیز پوری مسجد بھری سب دیکھ رہے آپ کو آپ امام وقت ہے حسین ابن علی کے بیٹے ہیں آپ ہمارے امام ہیں آپ ایسا روتے چھوٹے بچوں کی طرح امام نے پلٹ کے کہا جب اس نے کہا کہ آپ حسین کے بیٹے ہیں علیہ و فاطمہ کے لال آپ ایسا روتے ہیں تو کہا کہ اے اللہ کے بندے تجھے معلوم نہیں روز محشر رشتہ داری کام نہیں آئے گی عمل کام آئے گا رشتہ داری کام نہیں آئے گی امام نے امام کو کوئی ضرورت نہیں ہے میں بار بار بول رہا امام حجت ہے خدا ہے امام زمین اور آسمان کا مالک ہے علی ابن الحسین کے نام پہ ہمارے گناہ ماف ہوں گے ہمارے روزے خبور ہوں گے لیکن امام نے ہم کو بتایا اگر میں بول رہا ہا دعای بوحمدر سمالی دیکھیں چینلز پہ آ رہی دعای بوحمدر سمالی میں نے دیکھا یہاں پہ سہر کے وقت آ رہی لیکن کس کے پاس ٹائم ہے پڑھو اردو میں پڑھو اس کے اگر وہ دعا تم رمضانی کی دعا ہے وہ رمضان کے بعد تو کوئی بھی نہیں پڑھے گا ہم اپس ٹائم کا ہے بومبے میں کسی کے پاس ٹائم ہے تو رمضان میں اگر تم دعا ہے وہ ہمزہ انگلیش میں بھی ہے وہ آپ اردو میں گجرات کی میں انگلیش میں جو لگ رہے ہیں آپ پڑھ کے اس فیلنگز ہوں گے کہ یاد چوتہ امام ایسے اس دعا میں امام رمضان کی راتوں میں شبِ خدر کی مخصوص رات میں یہ دعا بھی پڑھنا ہے تو اس میں امام کہا کس چیز کو یاد کر رہے دنیا کی کوئی چیز کو یاد نہیں کر رہے امام اس میں یاد کیا کر رہے کہ اللہ جب یہ جملے سنو جب یہ کمزور جسم میری باڈی جب میری اندر لہت میں میں آؤں گا لہت میں گریف کے اندر جب مجھے لٹائیں گے امام میں چوتے امام کا جملہ جا کے دیکھ رہنا کل تک ہوں بومبے میں امام کہتے کہ جب مجھے نیچے لٹایا جائے گا تو یہ جسم کے ساتھ میں کیسے تیرے پاس ہوں گا کون وہ رہا یہ ہے پرپریشن رمضان کا امام صرف یہ بتانا چاہ رہا کہ تم غفلت سے باہر آؤ اگنورنس سے باہر آؤ نکالو ذہنوں سے کہ میں بہت پائس ہوں دنیا کا میرے روزے ایکسپٹ ہو رہے نو اللہ کرے ہمارے روزے ایکسپٹ ہو جائے لیکن مانگنا ہے چینج کرنا ہے زبان کو زبان کو میں سویٹنیس کو مٹھاس کو پیدا کروں روزے میں اگر میرا تیس دن کے بعد میں لائف میں چینج نہیں آیا تیس دن کی فاسٹنگ کے بعد اگر میرے پاس چینج نہیں آرہا تو what I'm doing then what I'm doing tell me what I'm doing then اگر میری زبان میں میری کھردار میں میری اخلاق میں میری آواز میں میری بیہیوئر میں کوئی چینج نہیں آرہا تیس دن کے بعد تو کیا میں فاسٹنگ پریکٹس کر رہا تھا یہ میں کیا کر رہا تھا اس رمضان پہلے دس دن رمضان کے فرس ٹین ڈیرز کس کے لئے رکھے گئے فرس ٹین ڈیرز آف رمضان یہ رحمت کے سیکنڈ ٹین ڈیرز آگس کی دعا ہے آپ عجیب دیکھو آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا میری باتوں ہیں کہ آپ رمضان میں سب سے زیادہ جس دعا کو اور سٹرس کیا گیا سپلیز گھر سے سننا میں ایک ایک اس کی دلیل دے رہا آپ کو رمضان میں سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دے کے کہا کہ اس رمضان میں تم اس سے بچنے کی دعا مانگو وہ ہے آگ فائر آپ کو کیسے لگ رہا کہ مولانا اس ٹاکنگ آبورد فائر ہمارے لئے آگ لگیں گے ہم تو علی والے ٹو ہنڈر پسنٹ ٹو ہنڈر پسنٹ اگر امام علی کے شیعہ ہونا تو پھر آگ سے ڈرنا نہیں ٹو ہنڈر پسنٹ لیکن ہم ہیں ہم ایسے شیعہ ہیں رمضان کی پوری دعایں کونسی کونسی دعا دعا مجیر کس کے لئے دعا آپ انصاف سے بولے اب تک رمضان میں ہم کبھی آپ کے لئے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تم مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے ہم نہیں مانگتے دعا مجھے بہت کم لوگ ملے ایسے پوری دنیا میں جنہوں نے یہ دعا مانگی کہ پروردگار اس فائر سے اس آگ سے مجھے بچا لے دعا مجیر میں کیا بول رہے ہیں آپ 55 یا 60 ٹائم ایک ہی جملہ ایک ہی جملہ ایک ہی ورڈ سپ ریپیٹ کرتے موس ریکمینڈڈ دعا دعا مجیر چھوڑی دعا ہے جب یہ دعا پڑھو گھروں میں آج رات میں جا کے پڑھنا تو بچوں کو لے کے پڑھو اور بچوں کو سمجھو بیٹا یہ کیا بول رہے تم اور یہ دعا کس کی ہے امام علی کی دعا ہے ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں مولا تیرہ چودہ پندرہ رمضان کی ایک ہی چیز بول رہے ہیں اللہ تو آگ سے بچا لے آگ سے بچا لے آگ سے بچا لے آگ کے عذاب سے بچا لے ہم مانگتے ہیں ہم کبھی بولتے ہیں ہماری زبان پہ کبھی یہ جملہ آتا کہ اللہ تو مجھے فائر سے آگ سے بچا لے نیوہ ہم کبھی نہیں مانگتے ہیں پھر کیا پرپیریشن ہے رمضان کا یہ وہ دعا اچھا دعا مجید پورے مسجدوں میں ہوتی ہے ہر گھر میں ہوتی ہوگی لیکن سمجھو بابا کہ اس میں کیا ہے فرسٹ ٹین ڈیز رحمت سیکنڈ ٹین ڈیز آگ تھرٹ ٹین ڈیز آخرت وہ بھی آگ کیلئے رمضان میں سب سے زیادہ سٹر آگ کے لئے کیا گیا یہ دعا مجید میں بولا پھر جوشن کبھیر پڑی کتنا ہم پریکٹیس کے ساتھ بولتے ہیں جوشن کبھیر میں الغاث الغاث خلصنا من النار یا رب ہم سمجھ رہے ہیں یہ بات زبان کی ٹپ آف دی ٹنگ سے بولتے ہیں ٹپ آف دی ٹنگ سے الغاث الغاث خلصنا من النار یا رب سو مرتبہ بولتے ہیں یہ کیا ہے یہ میں بول رہا میں آپ کو وہ دعائیں بطارہ رمضان کی جو ہر سال بیس پچیس تیس چالیس سال سے آپ پڑھتے ہوئے آرے ہیں ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے ہر وقت پڑھی جاتی ہے ہر مسجد میں ہر گھر میں ہر امام بارگاہ میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے انیس اکیس تیس آپ تیس تیس پینٹیس پینٹیس رکو پڑھ کے پورا شب خدر کی یہ رات میں آپ کمپلیٹ کرتے ہو جوشن کبھیر اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں پانی لے کے اس کو تجویر کو ہلاتے ہیں سب کرو سب کرو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن بعد میں تجویر کیا ہے جوشن کبیر کا پانی پیر ہے بہت اچھی بات ہے جوشن کبیر کا پانی پیر ہے سمجھے تم جوشن کبیر میں تم نے سو مرکبہ کیا بولا آگ یہ دعا مانگو رمضان کے پرپریشن میں یہ دعا اس لئے کہ دوستو we don't know کہ نیکسٹ یار رمضان تک ہم رہیں گے نہیں رہیں گے ہم کو نہیں مانگو آج یہ بات بولا کہ I'm too young I'm very young ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ابھی تو میں بہت لمبی زندگی گزاروں گا اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو نبی خزر کی ایج دے کیوں نہیں چاہیے جنبی خزر کی ایج لے لو یار نہیں چاہیے سب کو ملے اللہ سب کو دے لیکن آنکھ کے لئے بھی مانگتے ہوں کبھی مانگ سکتا ہوں ہے میں تصوری نہیں کر سکتا میں امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ مجھے اور آگ کا عذاب ہوگا چوہتے ہمام بول لے اور تیسری چیز اس رمضان کے لئے سب سے زیادہ stress کس کے لئے کیا گیا فارگیونیس کے لئے چوہتی پانچویں چیز رمضان کے preparation میں کیا کیا گیا کہ اپنے گناہ کو accept کرو جو موسٹ ڈیفکل چیز کا نام ہے اس سے زیادہ ڈیفکل کوئی چیز نہیں ہی نہیں انسان سب چیزیں accept کرے گا نیچر ہے انسان کا ہر چیز accept کرتا لیکن کیا چیز accept نہیں کرتا کہ میں گناہ گا گا میری غلطی ہے نیچر ہے وہ میرا ایگو ہے وہ میرا غرور ہے میں کبھی accept نہیں کرتا کہ میں ان میں نے غلطی کیے زید کروں گا اور اس رمضان میں سب سے زیادہ کس چیز کو سٹرس کیا گیا فارگیونیس کے لئے آپ جوشن کبیر میں ٹو ہنڈر ٹائمز بولتے ہیں ٹو ہنڈر ٹائمز بھی نہیں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ نہیں دو سو مرتبہ ایک ہی جملہ بولتے ہیں ایک ہی جملہ آپ رٹا ہوا ہے وہ جملہ الغاث الغاث کیا مطلب ہے الغاث الغاث کا فارگیو می فارگیو می یہاں سے بول رہے ہیں یہاں سے نہیں بول رہے ہیں کیوں بول رہے ہیں اللہ تم کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جو مجھے رمضان میں سب سے زیادہ پسند ہے رمضان میں اگر تم اپنے روزوں کو خبول کرانا چاہتے ہیں تو آپ جوشن کبیر تو انیس سے کس تیس کو پڑھیں گے لیکن روزانہ آپ جوشن کبیر کے یہ جملوں کو دھرا گیلی خنوت میں بیٹھے ہوئے کھالی آپ دھرا تے رہا الغاث اللہ فارگیو می اللہ فارگیو می اللہ ماف کر دے اللہ ماف کر دے یہ زبان پر مسلسل رہنا کہ اللہ تم ماف کر دے اور روزوں کو خبول کرے میں پھر ایک بات بول رہا آپ انصاف سے بولو جب آج آپ نے روزہ کھولا ہے جو خجور کے ساتھ یا نمک کے ساتھ امام باردہ یا گھر میں یا کہیں افتار پارٹی میں گئے تھے جب وہاں روزہ کھولا جب آپ پہلا لخمہ موں میں دار رہے تھے جب آپ کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ پندرہ گھنٹے کی فاسٹنگ کے بعد میں پہلا لخمہ دار رہا میں نے اپنے فاسٹنگ کو یہ بریک کیا ہے اس لخمے کے ساتھ اس خجور کے ساتھ کیا میرا یہ روزہ آج کا خبول ہوا یہ مجھے فیل ہوا نہیں ہوا فیل میں میں کیا سمجھ کے کھا رہا اوہ فائن یار پورا روزہ گزر گیا میرا ہم سمجھ رہے گزر گیا کتنے ایسے گناہ تھے اسی لئے امام علی کہتے ہیں کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے جس کی مجھے نالیج نہیں ہے ہو سکتا سہر سے لے کے افتار تک میں نے فاسٹنگ تو کی کھانا پینا تو نہیں کھایا پانی تو نہیں پیا لیکن کتنے ایسے گناہ کیے جس سے میرا روزہ باطل ہو گیا جھوٹ بھلا یہ یاد رہا بزنس میں بھی جھوٹنے چلتا روزہ زندھ کھانے کا نام بھی زبان کا نام بھی کتنے ایسے لوگوں کے ٹیلی فون کے اوپر غیوتیں سنی کی نہیں میں پھر بہن رہا غیوتیں کی نہیں سنی وہ بھی روزہ باطل ہو گیا کتنا ایسا میں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے کوئی ایسی بات کر دی کسی کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کرنے کے لئے کسی کی بات کر دی کوئی کتنے ہو سکتا یہ بارہ گھنٹے میں میری زبان سے کسی کو میں نے ہٹ کر دیا روزہ کیا آپ کو پھر اسی لئے کہا مانگو 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 فارگیونس کو مانگو یہ پرپریشن ہے رمضان کا کہ چوبیس گھنٹے میں میں اور آپ کو ایک بات دے رہا ایزی طریقے سے بڑھ رہا شیخ صدوق جو ایک عظیم پرسنالیٹی کا نام ہے میں نے گلستان کے عشر میں ان کا ذکر کیا ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے جو امام کی دعا سے پیدا ہوئے امام نے ان کا نام رکھا ان کا نام محمد ہے صدوق اس لئے بولتے ہیں کہ یہ صدوق سچے کو ہمیشہ سچ بولتے تھے اس لئے ان کا نام صدوق پڑھ گیا شیخ صدوق اس روایے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اللہ ان کی انہوں نے یہ روایت کی ہے کہ پلیز میں بہت آسان طریقہ دیرا آج روزے کی خوبولیت کے رمضان کے پرپریٹیشن کے لئے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص رمضان میں روزے میں ایک ہزار مرتبہ سلوات پڑھے تھازن ٹائم انہیں دس تجوی نکال گیا اگر ماہ رمضان میں اگر کوئی اس لئے کہ سلوات رحمت کی دعا ہے آپ دعا کر رہے ہیں اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت کو نازل کرو بس میں چالیس یا پینتیلیس منٹ کی تخلیر کروں گا اس کے بعد پھر آمال ہے انشاءاللہ نائن فورٹی فائی پہ آیا تھا ٹھٹھٹی پہ مجلس ختم کر دوں گا باقی باتیں کل انشاءاللہ تو شیخ صدوق کہتے کہ اگر کوئی شخص سلوات پڑھے ایک ہزار مرتبہ کتنی دیر کا عمل ہے ہارڈلی ٹین منٹس ٹوال منٹس یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ وضو کرو وضو سے رہے تو بہت اچھی بات ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلحے پہ بیٹھے رہو آپ آفیس میں بیٹھے ہوئے گاڑی چلا رہے ٹرین میں جا رہے ایک حضرت اس کے فائدے بتائیں کہ اگر روزے میں سو ہزار مرتبہ سلوات کی تذبیر پڑھے اور پڑھ کے اس کو ہدیہ کر دے اللہ کے رسول کو اور آل رسول کو انہیں چودہ معصومین کو کوئی ہدیہ کر دے تو کہا کہ اس کا روزہ بھی خبول ہوگا وہ گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانے گا اس کے اوپر رحمت کا ایک شیر آ جائے گا اور آخری بات یہ لکھی شیخ نے کہ جب وہ آخری وقت اس کا آئے گا تو اللہ کا رسول اس کے پاس آ جائے گا اور اس کی روح کے سب جائے گا ہم سلوات ہمارے نزدی کتنی چھوڑی چیز ہیں میں بولا آپ لوگ مطلب کوئی فیل نہیں ہوا سلوات کیا چیز ہیں کتنی چھوڑی چیز ہیں افضل ترین عبادت رمضان میں خبولیت روزے کے لیے روز ایک ہزار مرتبہ سلوات پڑھ کے چودہ معصومین کو ہدیہ کر دے اور یہ بولو کہ پوردگار اس رحمت کے ستخے میں یہ جو تیری رحمت کا مہنہ ہے نا اس کو ہمارے لئے رحمت کا مہنہ ہے کوئی ایسی دعا نہیں ہے دوستو کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو رمضان میں ایک سف نہ ہوں کوئی ایسی دعا پہاڑ بھی تمہارے سامنے ہے نا تو پہاڑ بھی ٹل سکتا رمضان کے لئے اس لئے کہ اس میں اللہ صرف رحمت کا واپ کر رہا ہے اور بولتا ہے نا کہ تم سال بر مجھ سے مانگتے ہو آج میں رحمت کا دروازہ کھول کے سارے رحمتوں کے دروازے کھول کے بیٹھوں مجھ سے ایک دفعہ مانگو یہ کرو سلوات پڑھو ہزار مرتبہ اور پڑھ کے دعا کرو کہ اللہ تو روزوں کو قبول کر لے ایک روزہ بھی اگر ایک سپٹ ہو جائے تو ہماری بخششیں دوستو اور روزہ افضل ترین ہی بات روزہ معصومین کے پسندیدہ عامال میں سے ایک عمل میں نے بہت بڑی بات بولی معصومین کے پسندیدہ عامال جو ہے اس میں روزہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے اس لیے کہ بی بی زہرا نے کوئی اور منت نہیں مانگی شہزادی کونین نے جب کوئی نظر مانی جب کوئی منت مانگ جیسے ہم بھی منت مانگتے ہم بھی نظر مانگتے کہ یہ کام ہوگا تو میں یہ کروں گا یہ کام ہوگا بہت اچھی بات ہے دوروں کے شکر کی نماز پڑھوں گا جیسے بھی آپ کے منت نظر ہے اسی طرح شہزادی کونین نے کئی چیزیں بی بی مانگ سکتی تھی لیکن کیا مانگی تین روزے مانگی تو یہ روزہ بی بی معصومین کا پسندیدہ عمل ہے تو روزے اگر ایکسپٹ ہو جائے تو تمہاری ساری عبادتیں ایکسپٹ ہوں گی اور جب بھی دن کا ایک روزہ ختم ہونا تو دعا کرنا کہ اللہ یہ روزہ تو میری صحت کے ساتھ آج میں ہلتھی تھا بخار نہیں آیا کوئی بیمار نہیں ہوا میرا یہ روزہ پہ گزر گیا اور اب میں آل محمد کا واسطہ دیکھے پہتا کل کا روزہ بھی میں گزار لوں یہ possibility ہے کہ آج میں صحت کے ساتھ ہوں کرنا ہو جاؤں یہ کوئی guarantee نہیں کہ آج میں اگر ہلتھی ہوں تو کل بھی ہلتھی رہوں گا تو اس کے لئے آپ کو دعا مانگنا یہ نہیں تینکیو یار کل کا روزہ چھوڑ گیا بخار آ گیا تھا کتنے ایسے بیمار ہیں جو انتیس شابان تک میں جانتا ہے ایسے لوگوں کا اللہ ان کو صحت دے 29 شابان تک وہ ریولی ہیپی ہیلتھی تھے 29 شابان کا چاند کا ناؤنسمنٹ ہوا رات میں بیمار ہو گئے اور بیمار اب تک پڑے ہوئے ہیں اور یہ مہنہ رحمت کا گزر جا رہا ہے اگر یہ گزر جائے گا تو پھر کیا ہوگا اللہ دینا چاہ رہا لیکن ہم نہیں لے سکتے اس لئے کہ میرے گناہ اتنے تھے کہ ہم کو اللہ نے یہ عبادت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا یہ چیزی یاد رکھو جب تک توفیق خدر سے نہ ہو کچھ نہیں کر سکتے میں کیا بلگا آپ سے تو اس کو ایزی مت لوں رمضان کو اور بچوں کو بھی بتانا اپنی اولاد کو بھی امپورٹنسٹ اپ رمضان بتانا کہ بیٹا صرف فاسٹنگ کا نام روزہ نہیں ہے تمہاری لائف کا چینج ہونے کا نام روزہ تمہاری زندگی کو بدلنے کا نام روزہ تم اپنے آپ کو کلین کرنے کا نام روزہ تم اللہ سے خرید ہونے کا نام روزہ تم معصومین سے کلوز ہونے کا نام روزہ ہے آپ انصاف سے بولو کیا میری کوئی دعا ایسی ہے کہ میں دعا ایک ہزار دعا مانگتا نماز کے بعد روزوں کے بعد مجلس میں ہر جگہ میں یہ دعا مانگتا کہ اللہ میں ہمیں چاہتے ہیں کبھی بولتا ہوں نہیں نہیں بولتا ہم کو ہونے نہیں کلوز ہم کو دنیا کے ہر آدمی سے کلوز ہونا ہے لیکن اس سے کلوز ہونا نہیں رمضان ایک ہی معنی ایسا ہے کہ آپ اللہ سے کلوز اور جو اللہ سے خریب ہوتا اس کے لئے ہر چیز کھل جاتی ہے بندگی کی میراج جو ہے نا وہ اللہ کا خرب ہے بندگی کی میراج ہے دوستو آپ کو اندازہ نہیں ہے اس سے ایک ہزار چیزیں میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ اگر اللہ سے کوئی کلوز ہو جائے تو اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے دعا رمضان میں یہ دعا بھی کرو کہ اللہ مجھے موقع دے مجھے چانس دے مجھے توفیق دے کہ میں کچھ کام بھی کروں تیرے لیے خدمت بھی کروں تیرے دین کے لیے کام کروں کہ جس سے میرے روزیں خبور ہو جائے ہیں ہمارے صرف نماز پڑھنے سے نہیں ہوتا دوستو نماز ایک پارٹ ہے ایک حصہ ہے اسلام اتنا بڑا ہے ہم اگر پہلی صرف میں آکے نماز پڑھ لیں گے ہم ٹھیک ہے بھئی میں نے تو نماز پڑھ لیں گے سو بہت نماز پڑھ لیں گے سو بہت نماز پڑھ لیں گے دوسری چیزوں کیا کر رہے ہیں مجھلے سے ان کے کیا کر رہے ہیں نماز پڑھنے کے بعد باہر نکل کر تم میں چینج کتنا آ گیا میں بار بار چینج چینج بول رہا میں کیوں بول رہا میں اسی لیے بول رہا کہ جب فضہ بی بی کی کمیز بن کے آئی تھی تو فضہ 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 نہیں تھی چند سالوں میں فضہ بنی ایسے اسٹیٹرز ملا کہ جو صفت بی بی کے پاس ہے کہ جس کے گھر میں بی بی نے اپنے بی بی کے پاس صفت کیا جو چاہے آسمان سے نیچے منا لے صرف بول دے کہ بچوں تمہارا نماز خیات کے پاس ٹیلر کے پاس ہے تو رزوان ٹیلر بن کر آئے یہ صفت ہے نب صدیقہ کی فضہ نہیں ہے اسی رمضان کی بات ہے نا رمضان میں فضہ نے کیا کیا فرس دے اللہ کے رسول کو امام علی نے بلایا سیکنڈے بی بی زہرہ نے دعوت دی کہ آپ افطار میرے ساتھ کرے جب دوسرے دن رسول جا رہے تھے گھر سے امام حسن امام حسین چھوٹے ہیں چار پانچ سال کے ہیں کہا نانا کل کا افطار ہماری طرف سے علیہ فاطمہ کے سامنے والا رسول نے کہا ٹھیک ہے جب وہ جانے لگے تو فضہ دروازے پہ کھڑے ہوگے ہاتھوں کو جوڑ کے بولتی ہے کہ یا اللہ کے رسول کل کی دعوت میری طرف سے چلے گے رسول اللہ دوسرے دن افطار کے وقت جب آئے گھر میں جب گھر میں آئے تو بی بی زہرہ اور امام علی تو جانتے تھے لیکن ظاہری طور پہ پوچھا کہ بابا آپ کیسے اس وقت آگئے تو رسول نے پہنچتے ہی کہا کہ بیٹی میں تمہاری دعوت پہ نہیں آیا میں فضہ کی دعوت پہ آیا ہوں تو علی نے پلک کر فضہ سے کہا کہ فضہ اگر پہلے بتا دیتی تو میں کچھ انتظام کر دیتا محنت کر کے کچھ اجرت لاتے کچھ کھانے کا افطار کا رسول کے لیے انتظام کرتا جب تم نے بلایا تھا کشتوں بتاتے تو فضہ کا جملہ کیا تھا دو سال کے اندر جملہ کیا تھا کہ مولا میں بھی تو کنیز ہوں آپ کی میں بھی تو آپ کی کنیز ہوں دو رگت نماز بڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہاں پروردگار تیرے حبیب کی جو کنیز ہے جو تیری حبیب کی بیٹی جو تیری کنیز خاص ہے اس کی میں کنیز ہوں اور میں نے تیرے حبیب کو افطار پہ بلایا ہے تو اپنی کنیز خاص کی کنیز کی عزت رکھ لے بولنا تھا اوپر سے کھانا آیا لی آیا آیا تو یہ اجر ہے اگر تکلیو ہوں جو میں آپ سے بول رہا کیا آپ بولیں گے جب ہو what am going to get if I get close to imam اور if I get close to allah یہ آپ کو میشتے دس ملتا آپ کو یہ شخصتی ہے آپ کیوں کی مجرد اس پر کر کر آپ سے پر کر 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 یہ رمضان بہترین میں نایہن کر کریں اس رمضان میں یقین کو بدلنا یقین کو بلیف کو سٹروم کرنے کا مہنا ہے اس میں ایک دن آرہا سترہ کل اس کی ڈیٹیل میں بلوں گا اس ٹائن ہو گیا سترہ رمضان کل کی مجلس میری یہاں پہ آخری مجلس پڑھ کے سیدھا مجھے فلائی کرنا ہے سونٹینٹ رمضان ایک امپورٹنٹ دن آرہا شبوں سے پہلے یقین کے لیے یہ رمضان میں یقین کو پیدا کرنے کا مہنا ہے جب تمہارا بلیف سٹروم ہوتا جائے گا تمہارے روزے بھی خبر ہوں گے اور اس رمضان میں میں یوٹ کو بھر رہا بڑوں کو نہیں بھر رہا بڑے تو یہ عمل کرتے ہیں میں یوٹ کو بھر رہا کہ پلیز تمہارے کالیج کے آت کل چھوٹی ہے ہالیڈیز ہے ویکیشن چل رہا تمہارا رات بھر جاکتے ہو رمضان میں دس منٹ پندرہ منٹ نکال کے جنگ لڑکے لڑکیوں کو بھر رہا شب نماز ضرور پڑھو اکلیس رمضان میں don't miss this نماز تین رکعت پڑھو لیکن پڑھو یہ نماز خبولیت روزہ بھی ہو سکتی یہ نماز تمہاری زندگی کو بھی بدل سکتی یہ نماز تمہاری ڈیسنی کو بھی بدل سکتی یہ نماز تمہارے رکے ہوئے دعاوں کو بھی خبول کرا سکتی یہ نماز تم اللہ سے خرید بھی ہو سکتے تو مہیود کو بڑا کہ تم لوگ گھر میں رات میں اپنے جو بھی کرنا ہے جو کرو لیکن پندرہ بیس منٹ سپیر کرو اور شب نماز ضرور پڑھو don't miss شب نمازی رمضان اگر تم کو عادت ہو جائے نا شب نماز کی 29 رمضان تک عید تک تم اگر پڑھو نا تم یقین کرو پھر تم یہ نماز کو تم کنٹینو کرو گے اپنی پوری زندگی نماز پڑھو گے اس لیے کہ تم کو 30 دن کی عادت ہوگی ابھی تو صرف دو رمضان گزری ابھی تو پورا رمضان بچا ہوا ہے چیز میری بات سنو اس پہ عمل کر لو اگر آج سبر نماز پڑھ دی تو آج میں کامیاب ہو گیا دوستو تمہاری خبولیت رمضان نماز شب ہوگی اس لیے کہ شب نماز معصومین کی پسندیدہ نماز ہے اور اس رمضان میں ہم کو بہت اچھا موقع اس لیے کہ لیٹ نائٹس تک ہم لوگ جاتے ہیں اور آج کل ویکیشن بھی ہے ایک بہت اچھا ہمکہ اپورشنٹی ملی کہ چھٹی بھی کل سکول ہے کالج ہے لیکن اس میں اگر تم نے نماز شب کی عادت دال لی تو یہ تمہاری لائف کو بومبے میں بدلنے کی بہترین یہ نسخہ ہے دوستو رمضان کے پرپریشن میں یہ سب سے اچھی بات ہے کہ میں نماز شب پڑھو اور اسی شب نماز کے فوراں بعد چار منٹ زیارت وارثہ میں جاتے ہیں کنٹینو کرو اس کو دس منٹ کی نماز شب چار منٹ کی مولا حسین کی زیارت یہ دو چیزیں کر کے دیکھو آپ مجھے دعا دیں گے مجھے کچھ ہی نہیں چاہیے تم سے تمہاری دعا چاہیے کل کے بعد میں انڈیا میں نہیں ہوں میں باہر ہوں لیکن مجھے فون کرنا وارس اپ کرو یا میسیج کرو اور وہ بتاؤ کہ تمہاری لائف میں چینج ہتنا آیا جب تمہارے روزیں ایکسپتھ ہونے لگا تو تمہارے دل میں اتنا سکون پیدا ہوگا ایک سٹرس دور ہوگا ایک سیٹسفیٹسن ہوگا جب تمہاری دعائیں رکی بھی ہیں جب تم دعا مانگنے لگو گے اور دعائیں جب تم مانگو گے اور تمہاری دعا ایکسپتھ ہونا شروع ہو جائے گی تو تم کو ایک سیلنگ پیدا ہوگی ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا اس نماز سے روزوں کا اتنا گہرا ریلیشنشپ ہے اتنا گہرا ریلیشنشپ ہے کہ شب نماز اور ماہ رمضان کے روزے یہ دو چیزیں ایسی ہیں یہ وہ توفہ ہے معصوم کا کہ جو شب یہ شب نماز اور روزے رکھتا ہے اور نامل اس نبی تم ملک میں روزے رکھو رمضان کے بھی روزے رکھا جو تمہاری زندگی بدل سکتی اور جب نماز شب میں تم ستر مرتبہ یہ آپ ضرور بولنا الفو 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 بولو یا خالیت نہ بولو افو افو عربی میں نہیں بول سکتے انگلیش نہ بولو گجراتی میں بولو اردو میں بولو کوئی مشکل نہیں ہے نماز شب میں آپ اردو میں بھی بول سکتے خنود میں نماز میں نہیں خنود میں یہ زبان پہ آنا یہ احساس ہونا کہ پرپریشن آف رمضان میں کہ میرے گناہ ہے اور میں معافی مانگ رہا جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے ایک انسان کو کسی کے سامنے سوری بولنا ہر چیز بولے گا وہ ضد کرے گا سوری بولنے کے لیے اور اللہ یہ بولتا کہ تم جتنا سوری بولوگے اتنا میں تمہاری دعاوں کو خبول کروں گا اتنی رحمت کو نازل کروں گا شب نماز میں ستر مرتبہ نہیں بول سکتے اٹھارہ مرتبہ بولو گجرا کی اردو میں بولا اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے تو تم کو عادت ہو جائے گی اس سے معافی مانگنے کی اور جتنا معافی مانگنے کی اتنا امام سے خریب ہوتا ہے ایک اور پڑھ لیجئے با آوازے بولنے مجھے یہ خوشی ہی کہ مدلس میں پورا یودھ بیٹھ ہوا ہے جوان بیٹھ ہوا ہے اور میں نے یہاں کیا بزرگ کے سامنے کچھ بولنا تھوڑی ہے بچے چینج ہو جائے جنریشن چینج ہو جاتا ہے نسل بدل جاتا ہے عامریت اور دنیا بھر میں میرا یہی ہے میرا ٹارگٹی یودھ ہے یودھ میں چینج جاتا ہے ریولیشن یودھ میں آگا ہے تو رمضان ایک بلیسنگ کا مہنہ ہے اس کی تیاری مجھ سلسل کرنا ہے مجھے دو تین باتیں بولی پینتالیس منٹ ہو گئے بس پورٹیس منٹ میں مجھے ختم کرنا ہے ساڑھے دس بجے کل کی آخری مجلس کل میں اتنی دیر نہیں اتنی بیٹھوں گا کل میں نائن ففٹین پہ بیٹھوں گا انشاءاللہ اور ٹین ففٹین پہ اتر جاؤں گا اس لیے کہ میری ون تھرٹی میں میری فلائٹ ہے تو آپ سے ریکوست کہ کل میری آخری مجلس نائن ففٹین پہ میں میمبر پہ ہوں گا اور ٹین دس بجے اتر جاؤں گا پینتالیس منٹ کل بھی انشاءاللہ مولا ہمارے روزوں کو خبول کریں اس رمضان میں اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کرو اللہ اس رمضان میں ہمارے مرمین کے درجاب کو بلند کرو اور جو جو ہماری رکاوٹیں ہیں دعاوں کی وہ کھلی آئے انشاءاللہ دوستو مجلس کے فوراں بعد دس منٹ کا بریٹ ہے پھر عمال پھول وہ ایک اپرچنیٹی ہے نام کو ویکنڈ پہلا ویکنڈ آیا ہے رمضان کا جتنا لینا ہے لیلو راتوں میں آپ کا معلوم گلف میں اور باہر جب بھی ہم اتنے سالوں سے باہر ہوں آٹھ سال کے بعد ممبی کا رمضان کیا ہوں ہر ویکنڈ کے اوپر اور سلے میں بھی مدگاسکر میں بھی امریکہ میں بھی جو میں باہر تھا ویکنڈز میں یہی عامال ہوتے تھے جو اب یہاں ہو رہے ہیں نماز جعفر تیار اللہ محبہ 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 یہ نہیں بولتا کہ میں تا ہوں آج لیکن آپ سے یہ بولتا کہ آپ لوگ انڈیوڈی کرو رمضان میں جب ویکنس آئینا اپنے گھن میں کرو ساتھ مل کے کرو پھر دیکھو تمہاری زندگی میں کچھ نہیں ملتا تو STRESS دور ہوتا پیس آجاتا لائف میں پیس سب سے بڑی نعمت ہے سکون سب سے بڑی نعمت ہے اگر انسان کی زندگی میں سکون نہیں ہے تو کچھ نہیں پیسہ سکون نہیں دیتا اس کا ذکر سکون دیتا یہ میں نہیں بول رحمہ ملی بول دعای کو میرے ذکرہو شفا اللہ تیرا ذکر شفا ہے کچھ نہیں کرے اس میں آپ نماز جعفر تیار میں سکر اس کا ذکر کرتے گھروں میں پڑھو روز پڑھو اور پڑھ کے زیادہ سے زیادہ اس سمزان میں کسرت سے دو چیزوں کو ماننا گناہوں کی مافی الغاس 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 اور یہ بولنا کہ اللہ آگ سے بچھا لے یہ چھوٹا عذاب نہیں ہے دوستو یہ بہت سخترین عذاب ہے جوشن کبیر جیسی دعا میں آگ کا ذکر دعا مجیر میں آگ کا ذکر خوران میں سورہ ربنا آتےنا فی دنیا حسنا میں عذاب آگ کا ذکر اللہ اتنی دفعہ دعا ابو حمزہ سمانی میں آگ کا ذکر اتنی دفعہ اللہ ہمارے کانشس کو ہلا کے بول رہا کہ اگر تم غفلت میں ہونا تم اس آگ کے عذاب سے اپنے آگ کو بچا لیں تم مانگو مجھ سے تمہارے عذاب کو دور کر دیں مانگو تو مجھ سے مانگو اس کو بولو پلیز اللہ پلیز اللہ چودہ معسمین کے نام پہ بی بی کے نام پہ اس عذاب سے بچا لیں ہم کو نہیں معلوم دوستو اب پلیز غور سے سنو میرا چندہ ہم کو نہیں معلوم یہ خبرستان میں آرام باگ میں رحمت آباد میں دنیا کے ایک ہزار خبرستان ہمارے مروین جو ہے کس حالت میں آپ کو معلوم نہیں کم معلوم ہم کو نہیں معلوم اوپر سے تو بند ہے ہم کو کچھ نہیں معلوم کہ نیچے کیا ہو رہا اگر یہ عذاب نہیں ہوتا تو دعاوں میں یہ آگ کا نام نہیں کر رکھتے یہ نکالو ذہنوں سے کہ نہیں عذاب اگر آگ کا عذاب نہیں ہوتا تو جوشن کبیر جیسی دعا میں معصوم یہ نہیں بولتے سو مرتبہ مانگو عذاب سے بچنے کی لوا معصوم نے رکھی اس لیے کہ ہمارا شعور بیدار ہو کانشنس ہمارا ہلے ہمارے دل میں ایک احساس ہو ہمارے فیلنگز پیدا ہو کہ ایک عذاب ہے جس سے تم کو مانگنا ہے اور وہ بہترین مہنہ جو مانگنے کا ہے اور ماہِ رمضان ہے بس میں کیا کروں میرا وقت پورا ہو گیا مولانا خوش رکھے آپ کو آباد رکھے آپ کو یہ عذاب آگ کا عذاب کے لیے ہماری میں کیا ہے یہ عذاب اگر ہم ان کا واسطہ دے کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے آگ بیٹھیں شاہ میں غریبا ہم یہ دے کہتا ہے کہ جب خیمے جل رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ چھوٹی سی بچی ہے جس کے دامن میں آپ نزی ہوئی تھی میں آگے بڑھ کے اس کی آب کو بجانے کے لیے آگے بڑھا تو بچی فورا پیچھے رکھ کے کہنے لگی کہ اے شیخ ہمارے خریب نہیں آنا ہم اہلِ بیٹھ ہیں اس نے کہا نہیں بی بی میں آپ کی آب بجانا چاہتا ہوں تو اس بچی نے ترک کے کہا کہ شیخ تو بڑا مہمان معیوم ہوتا ہے اس لیے کہ میری بابا کی شہدت کے بعد کسی نے مجھے تماشا مارا کسی نے میرے کانوں سے گلشوائے چھوٹی ہیں تقلیف سے مت رو تقلیف سے مت رو عزیزوں کہتی ہے کہ شیخ یہ بتا کہ نجف کا راستہ کہاں ہے حمید نے کہا کہ نجف جا کے کیا کرو گی کہاں ہم جا کے دادا کو فریاد کروں گی کہ دادا آپ کائنات کے مشکل کشاہ ہیں سرکرولا میں آگ لگی ہوئی ہے دوستو حسین کی بچی کا پیراہن جل چکا تھا شہزادی زینب چوہتے مان کو آگ میں سے لے کر باہر آئی ان ظالموں نے حسین کے خیموں میں ایسے آگ لگائی کہ ایک کے بعد دوسرا خیمہ جل گیا سیدانیات جلی ہوئی خنات میں بیٹھی ہوئی تھی کہ رباب نے دیکھا کہ خرمولا نیزے کو لے کے زمین کی نرمی کو دیکھ رہا عزیزوں رباب نے دیکھا کہ خرمولا نے نیزے کو زمین پہ مارا اب جو نیزے کو اٹھایا تو ساتھ علی ازغر کا لاشا آ گیا ماں کے سامنے علی ازغر کے گلے پہ ظالم نے تلوار چلائی رباب چیختی رہی فریاد کرتی رہی کہ ہائے میرا بچہ میرے آقاں نے دفن کر دیا تھا ماں کے سامنے علی ازغر کو زباہ کیا گیا عزیزوں یہ مصیبت کی رات ابھی گزری گئی تھی بس میں نے مدیس کو ختم کر دیا ظالمین نے جا کے عمر ساتھ سے کہا کہ عمر ساتھ ہم حسین اور حسین کے ساتھیوں بھی لاشوں کو پامان کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے پامان کس کو کہتے ہیں پامانی اس کو کہتے ہیں کہ لاشے کو رکھتے تھے اور اس پر سے گھوڑوں کو دوڑا دیتے تھے لاش کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں عزیزوں عمر ساتھ نے اعلان کیا کہ حسین اور حسین کے ساتھیوں کی لاشوں کو پامان کرو بس میں نے مدیس قدم کر دی غربت حسین دیکھو زینب نے دیکھتی رہی زینب ہر کے خبیلے والے آگے بڑھے اور کہا کہ عمر ساتھ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا سردار ہر کا لاشہ پامان ہو تو اس نے کہا لاشے کو الک کر دو عزیزوں حبید کے خبیلے والے آگے بڑھے انہوں نے حبید کی لاش کو الک کیا مسلم کے خبیلے والوں نے مسلم کی لاش کو زہر کے خبیلے والوں نے زہر کی لاش کو اب عمر ساتھ نے اعلان کیا کہ جس کا جو وارث زندہ ہو وہ اپنی اپنی لاشوں کو الک کر لیں ساری لاشیں الگ ہو گئیں ایک فاطمہ کے لام کی لاش تھی حسین کی لاش رکھی امید تھی اس میں سے دھوڑے دھوڑے تھے زینب پر یا حق کر رہی تھی کہ نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا جس کی لاش کو کامان کیا پروجی کار میرے مولا حسین کے مسائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرماؤں سمجھے کیا مین بولو پروجی کار میرے مولا حسین کے مسائب کا واسطہ ہمارے روزوں کو خبور کر لیں یہ مجلس ہم سب کے لیے مخشش کا سہرہ بن جائے اللہ ماہ رمضان ہے میرے مولا حسین کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو تو معاف کر دے اللہ ہم کو آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ اللہ جتنے میرے مولا کے چاہنے والے دنیا سے گزر گئے ہر خبرستان میں یہاں جتنے دفنیں اور پوری دنیا میں جاندہ میرا مولا کا چاہنے والا اپنے اپنی لحد میں آرام کر رہا اللہ ان کی لحد میں اپنی مکمل رحمتوں کو نازل فرمائے سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرمائے پرودگار جنت البخی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایا کر دے شیعت کی حفاظت فرمائے عذاب داری کی حفاظت فرمائے عذاب خانوں کی حفاظت فرمائے دشمنان عذاب داری کو نیست و نابود کر دے اسلام کے پرچھم کو سر بلند فرد ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرمائے میرے مولا حسین کے نام پہ ہمارے روزوں کو خبول فرمائے اللہ بحق بیمار کربلا بیمار مدینہ دنیا میں جاندہ لوگ بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرمائے ہمارے بھائی عباز بوجانی صاحب ابھی ان کا ہٹ کا پرابلم ہوا ان کی سرجری ہوئی ان کو جتنے مولا کے چانے والے ہیں اللہ ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرمائے جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دیں ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ تو ہمارے روزوں کو خبول فرمائے اللہ جیسا تو چاہتا ہے ہم اسی انداز سے اس ماہ رمضان میں اپنے آمال کریں اللہ ہماری دعا فرمائے کوئی غم مددے سوائے غم حسین کے محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علیہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا امام کے ظہور میں تاجیم فرمائے ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرمائے ایک سورہ فاتحہ جو محفیل مصطفیٰ میں دفعہ نے بولو اور یہ ٹیم ویجن کے سارے مرومین اپنے اپنے مرومین شیخ صدوق کے لئے پڑھ دیں اور میرے والدین کے لئے بھی پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایہ کا نابدو و ایہ کا نصر ایدن السراط مستقیم سراطاللزین بے خیر بجرہ دس نیر کبرے اس کے بعد فوراً آمال شروع ہونے